میں ایک انسان پہلے ہوں ایکٹر بات میں تو خوش آمدید ستر فلموں میں ایک ساتھ بکشی صاحب اور آپ کا ساتھ ہاں ان کے برخوردار سے یہ بات مجھے پتا چلی تو میں میں خود کو نمبر ون سمجھنے لگ گیا ہے بالکل حالانکہ میں اس میں یقینی رکھتا لیکن جب جہاں سوال آیا ہے کہ بکشی صاحب کے گانے میں نے گائے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا سا فخر محسوس ہوتا ہے بکشی صاحب جیسے عظیم شایر نے میرے لیے اتنے پیاری گانے لکھیں اور ایک سے ایک بڑھ کے گانے ہیں چاہے وہ دوستی کا ہی گانا کیوں نہ ہو چاہے دوستی کا کیوں نہ ہو چاہے دشمنی کا کیوں نہ ہو میرے دشمن بالکل اور جب پیار کا اظہار کرنا ہو چاہے وہ دریم گل کا انداز ہو یا پھر دریا میں پھیک دو چابی یہ دو گانے مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں اور یہ دو گانے ایسے بھی ہیں جو آپ کے رومانس کو آج تک لوگوں کو یاد ہے کیونکہ آپ کے چہرے تو تھے لیکن وہ لبز بکشی صاحب کے تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رومانس کھلندڑا رومانس تھا کھیلتا کوٹتا ناشتا رومانس کے بھی کئی موڈ ہوتے ہیں کبھی چپ ہوتا ہے کبھی ناشتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے کبھی دکھ ہی ہو جاتا ہے اور جو آپ نے ذکر کیا دو گانوں کا وہ بلکل بہت ہی رومانٹک گانے تھے دریاں میں پھینک دو چابی میں تو بہت کھلندڑا پن تھا گلی کے چھوکرے کا عشق ہوتا جو اور شولے والا جو گانا ہے دوستی پر واو کیا بات ہے اس کو پکشلائز کرنے کو جتنے دن لگے بکشی صاحب کا کیا ہے کہ وہ بسے سبھی شائر اچھے تھے ہر اپنے جگہ سب مہان تھے وہ جلدی مولٹ کر لیتے ہر چیز کو گھمانا ہے تو اسی بہت گھما بھی لیتے تھے اس میں کوئی لفظ چینج کرنا ہوئی کر لیتے تھے he was to me he was a king I used to call him the king king how are you جب بھی ملتے تھے تو پڑے پیار سمن کو king کہتا تھا بکشی صاحب ایک great poet ایک ایسا احساز جو بے ساختا محسوس ہو جائے وہ انسان ایسے تھے جھٹ سے وہ محسوس ہو جاتے تھے اور ان کا احساس میں اتنا اپنا پن تھا اور اپنے ہو جاتے تھے اپنے لگنے لگتے تھے ایسے لگتے تھے میرے کچھ ہیں he belongs to me he is mine he is mine اس طرح کی feeling آتی تھی آج بھی میں miss کرتا ہوں لیکن پھر کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہیں ہمارے اندر پھر جب پتہ لگتا ہے تو ایک جھٹکا سب بھی لگتا ہے تو کوئی ایسا اپنا جب چلا جاتا ہے سب کے لیے میں محسوس کرتا ہوں لیکن بکشی صاحب پھر پیارے انسان تھے اپ میں تھے اور شاید اسی وجہ سے آپ کے جو گانے تھے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے کہتے ہیں کہ پیرنگز ہوتی ہے یوزولی ہندوستان میں کہتے ہیں ہیرو اور ہیروین کی جوڑی ہوتی ہے لیکن میرے حساب سے میوزک ڈریکٹر اور لیرسیس کی جوڑیہ ہوتی ہیں لیرسیسٹ اور ایکٹرز کی جوڑیہ ہوتی ہیں ایسا کیوں ہے کہ آپ کے گانوں میں انہوں نے اتنی زیادہ جانلا کیونکہ وہ آپ کو بہت پیار کرتے تھے اس میں ہاں پیار بھی بہت کرتے تھے ایسا نہیں کہ وہ خود مزاج خود بہت اچھے شاعر تھی کوئی ایسا تھوڑی کوئی کسی اور کے لیے کمزور لکھے میرے لیے اچھا لکھے ہر انسان کا ہر شاعر کا یہ ہوتا ہے کہ میں ہر جگہ ہی بات کہہ جاؤں اور اگر با موقع بات ہو تو بات بن جاتی ہے کوئی ہو بات تو بات بنتی ہے اور بات جب بنتی ہے پھر کہے بھی بنتی ہے سنے بھی bنتی ہے تو جتنا سنو اتنا ہی اچھا لگتے ہیں وقشی صاحب آج موسم بڑا بریمان ہے 26 July کو ان کے جنم دن ہے جس موسم میں وہ آئے بھی وہ یہی موسم تھا سمت جے 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 اس گانے کے ساتھ کوئی یادیں آنکھیں ہیں؟ نہیں ان کی بات آپ نے اس ڈھنک سے کہہ دیئے کچھ اور ڈھنک سے پوچھئے بالکل بالکل ہاں اس گانے پر کیا آتا تھا کہ خامخواہ بوتل کھلنے کو دل کرتا تھا تو توبہ کی تو گھٹاؤں نے چھیڑ دیا تو کچھ ایک ایسا شیر بھی ہے تو گھٹائیں چھیڑ جاتی تھی تو آیا آج موسم بڑا بیمان تو تب ہی ہوتا ہے جب کالی کالی گھٹائیں بھونتی ہیں اور ڈھکان بوتل کے کھلتے ہیں پٹک سے آواز آتی جائے اور کھن کناتی گلاس ٹیبل پر ٹکتی بوتل نشا جاتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کل کی حسین ملاقات کے لیے چرس کا گانا تھا آج یہاں ہو کیا بات ہے یہ فلم بھی میرے لئے تو یہ سلائٹلی لیٹر ڈسکاوری لیکن اکسر لوگ کہتے ہیں یہ ایک ایسی فلم تھی جو شاید بات ہے 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 اچھا لگتا ہے بات 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 ہے خوب بجائے آج بھی لوگ سنتے ہیں تو بہت بہت پیارا گانا تھا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بکشی صاحب was a common man's poet آپ کو لگتا ہے کہ وہ simple تھے مجھے تو نہیں لگتا اسی لئے آپ سے سننا چاہوں کیا آپ خود شاعری بکھو بھی سمجھتے ہیں بہت simple تھے very simple simplicity کا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی آدمین تک پہنچ سکتا ہو کوئی بھی آدمین سے بات کر سکتا ہے ہر کسی کی سنتے تھے اور کیونکہ وہ ہر situation میں لگتے ہیں تو ان کو تو گھر گھر کا پتہ ہے گھر کی ہر حالت کا پتہ ہے ہر دل کا پتہ ہے دل کی دل کس حال میں ہے سب پتہ ہے نا کیونکہ جذواتی تھے خود بھی اسی طرح کے دور سے گزرکائے تھے ان کے شروعات کے کس سے سنے ہم نے میں تو جب آیا تھا تب شرشی کپور کے چرچے تھے اور ان کے پردیسیوں سے تو میں سوچتا تھا یار ایک دن یہ میرے لئے بھی لکھیں گے ایک دن مالک سے کہتا تھا کہ یہ گانا خوب بج رہا ہے تو اس کا بھی میرا چھوٹا سا شکارہ کیا آواز یہ میرے پاس لفظ نہیں ہے صحیح بات ہو کبھی کبھی ایک شائر کو اٹریبیوٹ دینے کے وقت ہمارے پاس لفظ نہیں رہتے یہ ہی اس کی شائری کی داستان ہے برا مت کہو یہ ایک پرسنل گانا تھا کیونکہ مجھے ایک لائن بہت پسند آگئی اس میں نظر وہ جو دشمن پی پی مہربانا یہ تھا آیا ساون جھوم کے یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کے سامنے کے پیش کیا جائے تیرا پیچھانا چھوڑوں گا سوڑیں ہیں یہ جو پنجابی فلیور ہے اب یہ بہت سارے ہیرو جیسے کہ آپ نے کہا کہ شائر تو کبھی نہیں دیکھتا کہ مجھے ہمیش اپنے اچھا کام کرنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اگر شائر مجھے دیکھ کے کچھ لکھتا ہے تو مجھے اس سے اوپر اٹھ کے جانا چاہیے اگر انہوں نے چار چاند لگائے ہیں اس گھانے کو میرے لیے تو ایک دو چاند میں بھی لگا دیتا ہے مزے کہ یہ بات ہے کہ یک طرفہ عشق نہیں چلتا تو مجھے کیمرے سے کیمرے کو مجھ سے عشق تھا اور اس عشق میں یہ سب میرے یادوں کے بارہ تھی جو میرے دوست میرے ہم سفر اور جتنے بھی رہے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ دیا ہمیں انہوں نے میرے کیمرے سے میرے عشق کو انہوں نے جی بھار کر سینچا ہے تو باکشی صاحب ان میں سے ایک بہت بڑے انسان ہے اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ چار منٹ میں لائن لکھتے تھے پورا کانا بنا دیتے تھے اتنے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے دیکھیں صاحب جو ہنر ہوتا ہے وہ ہنر ہوتا ہے وہ انسان جو اپنی خامیوں میں خوبیوں میں خامیاں تلاش کر سکتا ہے اس کو دیر نہیں لگتی جو اپنی خامیوں میں خوبیاں تلاش کرنے کا ماہر ہو اس کو بہت سیدھی کرنے میں مشکل نہیں آتی وہ اپنی خامیوں میں خوبیاں دھون لیتے تھے خوبیوں میں بھی خامیاں دیکھتے تھے اور ان کو خامیوں کو دور کر لیتے تھے کیا بہت ہے ? کچھ فلموں کے نام نہ لینے والی ہوں آپ روکیے گا جب آپ کمن کریں پوکٹمار دوست کیمت لوفر سیتوار کیجا راجاجانی میرا گاو میرا دیش آئے دن باہر کے شولے چارس چپکے چپکے یہاں میں نہیں روگ لگا کیا بات تھی چپکے چپکے بڑے پردے پر دکھائیں چپکے چپکے بہت سارے لوگ آئے تھے چھے سو لوگ آئے تھے اور آپ کی بہت کمی محسوس ہوئی مجھے اور اس وقت پر جتنے بھی لوگوں سے کہا گیا کہ ایک گانا گائی آپ وہ صرف ایک گانا گائی تھے وہ صرف ایک گانا گائی تھے اور وہ تھا باکشی صاحب اس فیلم سے جوڑی ایک اگر بات آپ کو آج سرند یاد آ رہی ہو تو تو سی او ٹی کٹ پی او ٹی کٹ پی او ٹی کٹ مجھے اگر میں آپ سے ایک گانا مانگو کہ آپ آج میرے شو پر اس گانے کو پیش کریں جو آپ کو بہت پسند ہے جو شاید ایک گانے کو آپ گلے لگا کر اپنے وقت میں اتنی بڑی چنوٹی کیوں دے رہی ہیں میرے تو گلے سے سبھی ہیں گلے کے ساتھ میں تو لپٹا کر رکھتا ہوں اور گانا میرے دل میں بسا ہوا ہے اب اچانک آپ نے ایسا پوچھ لیا تو بڑی مشکل میں ہوا ہے میں بتا نہیں سکوں گا کونسا گانا چلیں عشق پر زور نہیں یہ دل دیوانہ ہے دل تو دیوانہ ہے دیوانہ ہے یہ دل دیوانہ ہے اور بکشی صاحب کی ایک بات جو آج کی جنریشن کو پتا ہونی چاہیے بکشی صاحب پہلی تو کہوں گا بہت بڑے انسان بہت ہی اچھے انسان تھے اور کوئی بیچھا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے چوٹیوں پر چوٹیوں تے کر سکتا ہے ان میں وہ سب گن تھے ایک اچھے انسان ہونے کے بہت پیارے دوست تھے بہت پیارے باپ تھے جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں اس کے ہیلک بھی کر دیتے تھے کہ چل گانا کوئی نہیں لے جائے اس طرح بھی سنا کر دیتے تھے اور سن لیتے تھے جو انسان سننا جانتا ہے اس کے کہنے کا انداز آپ نہیں ہوتا جی ہاں سب سے پہلے سب سے پہلے وہ اچھا سنا کرتے تھے آج کی انٹرویو کے لئے میں آپ کو شکریہ تو نہیں کہہ سکتے آپ بہت بڑے ہیں مجھ سے لیکن یہ مانوں گی کہ یہ آپ کا آشیرواد ہے مجھ پر آشیرواد جی جان سے آشیرواد ہے اور یہ محسوس کیا جا سکتا ہے آپ میری باتوں سے محسوس کر سکتی ہیں زبان سے کہنے سے بات بنتی نہیں خوش رہیے بہت پیار بہت ساری دعایں آپ کو سب کو سننے والوں کو آپ یہ پروگرام جب سنیں گے تو بخشی صاحب کے بہت یاد آئے گے آپ کو اس کے پیچھے جو کچھ گانے ہیں جو کچھ میں نے کیا ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے میں ایک بات کہتے ہوئے بڑے دکھ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا ان کی ویدائی ایک سرد ماتھے پہ میری ایک چھوٹی سی کیس ہوگی جب کہے مشرہ نہیں گیا anyway we'll miss him we love him we always we love him always can i ask him can i ask dharmaji to just sing the two just say the two lines of the song which is my favourite song of anand bakshi and dharminder is gaadi bula rahi hai seeti baja rahi hai chalna hi zindagi hai chalti hi jaari hai میں کہا تھا کہ کوئی ایسا گانا جو میں جو مجھے میرے دل کے قریب ہو تو میں نے کہا سب گانے دل کے قریب ہیں ایک اور گانا ہے جو سب کو ہی اچھا لگتا ہے سب کے دل کے قریب ہوگا گاڑی بھولا رہی ہے سیٹی بجا رہی ہے چلنا ہی زندگی ہے چلتی ہی جا رہی ہے بہت رہے اجید سیٹی بات کی سا رہی ہے به وقت سا رہی ہے جو مجھے